اسلام علیکم آج سے ہم مسورڈ کی لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بیسک ڈاکومنٹ کریشن سے فارمیٹنگ آف ڈاکومنٹس اور ایڈوانس ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جائے گا جس سے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹومنٹ ہیں پروفیشنل ہیں یا اپنی ڈاکومنٹ کریشن کی سکل کو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلتے ہیں آج کے پہلے لیکچر کی طرف جو ہے انٹروڈکشن ٹو مائکروسوفت ورڈ جب بھی ہم مائکروسوفت ورڈ کو اپن کرتے ہیں تو اپن کرتے ہی ہمارے پاس یہ جو سکرین شو ہوتی ہے اس سکرین کو ہم ویلکم سکرین بولتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے اوپر جو ہے وہ گوڈ آفٹرنو لکھا ہے مطلب یہ ہماری گریٹنگز ہیں یہاں پہ اس کے نیچے ہمارے پاس یہ ٹیمپلیٹس موجود ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ریڈی میٹ ٹیمپلیٹس ہیں اس بلینگ ڈاکومنٹ کے بعد میں جن ریڈی میٹ ٹیمپلیٹس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ مور ٹیمپلیٹس ہیں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اور ٹیمپلیٹس جو ہیں یہاں پہ شو ہوتے جائیں گے آپ ان ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے اپنی ڈیزائر کے مطابق ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ اس سکرین میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے پاس ہوم کا ہے آپ یہاں پہ نیو پہ کلک کر کے نیو ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں اوپن پہ کلک کر کے جو آپ کے پاس سییوڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے اکاؤنٹس کی انفرمیشن ہے کون کون سا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا ریجسٹر ہے کس طریقے سے آپ اس کی چینڈنگ کر سکتے ہیں ساری ایڈٹ والی انفرمیشن یہاں پہ موجود ہے فیڈ بیک ہے یہاں پہ کہ آپ اس فیڈ بیک والے اوپشن کو یوز کرتے ہوئے آپ فیڈ بیک سینڈ کر سکتے ہیں اوپشن پہ کلک کر کے آپ اس کی جو ہے کچھ اور سیٹنگ کو چینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس نیچے ریسنٹ اوپشن میں جو آپ نے ریسنٹی یوزڈ ورڈ کی فائلز جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ کے پاس ریسنٹ والے اوپشن میں موجود ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسی جو فائل جن کو آپ نے روٹین میں یوز کرنا ہوتا ہے مطلب آپ کی ڈیلی یوز والی ہیں اور آپ کے پاس یہاں پہ موردن ففٹی فائلز جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیلی اس جو فائل ہے اس کو براؤز کرنے میں یا اس کو سرچ اوٹ کرنے میں ٹائم کنزوم نہ ہو تو آپ اس فائل کو پن بھی کر سکتے اس کے لئے کہہ کرنا ہے آپ نے اس فائل کے اوپر صرف ہور کرنا ہے ہور کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ پن والا اوپشن آ رہا ہے جب آپ اس پن والے اوپشن پہ لے کریں گے اس پہ اگر آپ کلک کر دیں گے تو یہ اس کے اوپر سائن جو ہے وہ آجائے گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ جو فائل ہے یہ پن ہو گئی ہے آپ اپنے ایز آف یوز کے مطابق آپ اس کو ڈیلی اوز کی وجہ سے آپ پن کر کے اس کو ایزیلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی جو ریسنٹ فائل ہیں اس میں بھی آپ کے پاس ایزے پن کے اوپر یہ جو نشان لگا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پن کر دیا ہے اس سائن کے ساتھ شو ہوگی اور اس کے علاوہ اس ریسنٹ فائل کے بعد یہاں پہ پنٹ کا اوپشن ہے تو یہ پنٹ والے اوپشن میں آپ کو شو ہوگی آپ اس کو ورڈ کی فائل کو کھولیں اور کھولنے کے بعد آپ اس کو پنٹ والے اوپشن میں جا کے یہاں پہ آپ پن کی ہوئی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کی اگر آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے یا سنگل کلک کریں گے اب لیٹس پوز میں اس پہ سنگل کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ پاور کریواری جو میں نے پہلے فائل اوپن کی تھی تو یہ میرے پاس یہ فائل جو ہے اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ شیئر ویڈ می ہے آپ اس فائل کو شیئر بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ ایک بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرتا ہوں یہ میں نے ایک بلینک ڈاکومنٹ جو ہے اوپن کر لیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بلینک ڈاکومنٹ کی کچھ اس طریقے سے سیٹنگ کر دیں کہ جب ہم اوپن کریں تو ہمارے پاس وہ ویلکم سکرین کی بجائے یہ والا جو مین پیج ہے وہ شو ہو تو اس کی سیٹنگ کیا کریں گے ہم فائل پہ کلک کریں گے فائل پہ کلک کرنے کے بعد ویف سائیڈ پہ جو ہمارے پاس منیوز ہے اس میں ہم اوپشن پہ کلک کریں گے اور اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پاپپ پیج جو ہے وہ شو ہوتا ہے اس پاپپ پیج کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ ہم جنرل میں نیچے جو سٹارٹ اپ اوپشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے دو اوپشنز موجود ہیں اوپن ای میل اٹیشمنٹ اور اڈر ان ایڈیٹیبل فائلز اور سیکنڈ ہے شو دی سٹارٹ سکرین وینڈ اس اپلکیشن سٹارٹ اب یہاں پہ انہوں نے چیک کیا ہوا ہے کہ جب ہم ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں تو ہمارے پاس جو سٹارٹ سکرین ہے جس کو ہم ویلکم سکرین بورڈ ہے تھے وہ سکرین شو ہو لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے وہ ویلکم سکرین نہیں چاہیے مجھے یہ وین پیج چاہیے تو میں اس کو انچیک کر دوں گا اور اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ میری سیٹنگ جو ہے وہ اپلائے ہو گئی ہے اب میں اس ڈاکومنٹ کو کلوز کرتا ہوں ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کے بعد میں ایم ایس ورڈ کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو دوبارہ اوپن کرنے پہ میرے پاس یہ مین پیج شو ہو رہا ہے اس کی بجائے مجھے وہ ویلکم سکرین شو نہیں ہو رہی اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ویلکم سکرین شو میں فائل پہ کلک کروں گا اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ورڈ اوپن کرنے پہ میرے پاس یہ ویلکم سکرین ہی شو ہو گئی اس کے علاوہ اگر میں بلینک ڈاکومنٹ کو اوپن کر رہا ہوں اور فائل پہ کلک کر کے اگر میں اگین اوپشن پہ کلک کروں اور یہاں پہ میں ایڈوانس والے اوپشن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ دسپلی والے اوپشن پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اوپشن یہاں پہ دسپلی میں کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ویلکم سکرین اوپن کر رہے ہیں تو کون سی ریسنٹ فائلز ہیں جو ہمیں شو ہونی چاہیے یہاں پہ ایڈوانس والے اوپشن میں دسپلی والا جو اوپشن ہے اس میں ہمارے پاس کچھ مور اوپشنز موجود ہیں جس میں پہلا ہے اس میں ہے شو دس نمبر آف ریسنٹ جو ریسنٹ ڈوکمنٹس والے اوپشن میں کتنے ڈوکمنٹس ہمارے شو ہونے چاہیے یہاں پہ نمبر آف ڈوکمنٹس آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنے نمبر آف ڈوکمنٹس جو ہیں جب آپ اس ویلکم سکرین پہ آئیں تو آپ کو اتنی ریسنٹ ڈوکمنٹس شو ہونے چاہیے جتنے یہاں پہ نمبر آپ ایڈٹ کریں گے اتنے ہی آپ کو ڈوکمنٹس جو ہیں وہ ویلکم سکرین پہ شو ہو جائیں گے کلکلی ایکسیس جس نمبر آف ریسنٹ ڈوکمنٹ کتنے نمبر آف ڈوکمنٹس جو ہیں آپ کو ریسنٹ جو آپ نے اوپن کیا ہے وہ شو ہونے چاہیے آپ اس کو کلک کر کے اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے دو ڈوکمنٹس جو ہیں وہ جب میں اوپن کروں فائل تو مجھے ویلکم سکرین کے ساتھ ہی وہ اتنی نمبر آف ریسنٹ ڈوکمنٹس شو ہونے چاہیے اس پہ اگر میں اوپن پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں اگر میں فائل پہ کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دو نمبر آف ریسنٹ ڈوکمنٹس وہ یہاں پہ ریسنٹی شو ہو رہے ہیں اب اگر میں بیک کر کے اس پہ فائل پہ کلک کروں پہ کلک کروں اور اگر یہاں پہ میں فائل پہ کلک کر کے چک کرتا ہوں تو اب یہاں پہ مجھے وہ ڈوکمنٹس نہیں ہو رہے تو اس طریقے سے آپ اوپشن پہ کلک کر کے ایڈوانس پہ جا کے جو بھی ڈسپلی والا جو اوپشن ہے یہاں پہ ہے جی ڈسپلی والا اوپشن جو ہے اس میں آپ اس کو کلک کر کے اس کو جو ڈیسنٹ ڈوکمنٹس اس کو یہاں پہ ایکٹیو کر سکتے ہیں اس کے بعد اور یہ شو ڈس نمبر آف آنپینٹ ریسنٹ فولڈر کتنے آنپینٹ ریسنٹ فولڈر جو ہیں وہ شو ہونے چاہیں گے آپ کو آنپینٹ ریسنٹ فولڈر جتنے بھی ہیں آپ یہاں پہ لکھ کے اس کو ایڈیٹ کر کے پوکے کر سکتے ہیں تو جتنے آپ آنپینٹ کہیں گے اتنے آنپینٹ موسیقی